وہ اتنا امیر تھا کہ برطانوی حکومت کو باوقت ضرورت قرض لینے کے لیے ان کے دروازے پر جانا پڑتا تھا اس نے مرتے وقت اپنے خون سے دیوار پر ایک جملہ لکھا جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے اس نے اپنے وسیع و عریض محل کے ایک خفیہ گوشے میں اپنا خزانہ بنا رکھا تھا خزانے کا علم اس کے سوا محل میں کسی دوسرے شخص کو نہیں تھا ایک دن وہ اپنے خزانے میں داخل ہوا خزانے کی چابی باہر بھول گیا خزانے کا دروازہ ان پر بند ہوا تب موبائل ٹکنالوجی کا دور نہیں تھا وہ چیختا چلاتا رہا لیکن کسی تک اس کی آواز نہ پہنچی باہر محل میں مجود ملازموں نے سمجھا کہ شاید وہ کہیں سفر پر چلے گئے ہیں چونکہ باہر محل میں ملازموں نے سمجھا کہ شاید وہ کہیں سفر پر چلے گئے ہیں چونکہ وہ اکثر کئی کئی دن اور ہفتوں کے لیے کسی کو بتائے بغیر سفر پر روانہ ہو جاتے تھے اور پھر واپسی پر ہی پتا چلتا تھا اس کے سامنے سونا جوارات کا ڈیر لگا ہوا تھا لیکن وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا مرنے سے پہلے اس نے سونے کے اینڈ سے اپنی انگلی کو زخمی کیا اور دیوار پر اپنے خون سے ایک جملہ لکھا دنیا کا امیر ترین شخص بھوک اور پیاس سے مر گیا یہ برطانوی مشہور عرب پتی رووت شیل تھا دنیا میں بھی اس کا مال اس کے کام نہ آیا تصور کریں اس دن کا جس کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دن نہ مال نہ فہ دے گا نہ اولاد کام آئے گی ہاں مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو جائے تو دوستو ناظرین سامین سننے والے تمام دوست پہلے تو فالو کر لیجئے اور پھر سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم پیچھے کیا کر چکے ہیں یا لے کر جانے والے ہیں اگر آپ نہیں سوچتے تو پھر آپ نے پچھتانا ہے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر تو وہ مثال آپ پر پٹ آتی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چھڑیا چک گئی کھیت تو دوستو سمجھ جائیں اور فالو ضرور کر لیں لائک کر لیں سبکرائب کر لیں اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں تاکہ فائدہ ہو سب کو